دوستو آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ ہیرہ کیا ہے اور ہیرے کی قیمت کیا ہے اور ایک ہیرے کو بننے میں کتنا کروڑوں سال لگتا ہے جمین کے اندر لیکن اب وہ دن گیا اب ایک ہیرے کو بننے میں کروڑوں سال نہیں لگے گا اب ہیرے کو لیب میں بنایا جا سکتا ہے وہ بھی سات آٹھ دنوں کے اندر کیا انسانوں کے دورہ ہیرے بنانے کی وجہ سے ہیرے کی قیمت کم ہو جائے گا یا پھر پہلے کی طرح رہے گا اور انسانوں کے دورہ ہیری کیسے بنایا جاتا ہے آج ہم اسی ساری جانکار ایسی ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کو نجلال کر کے سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے جلدی جلدی دبا دیجئے اور اس کے ساتھ ایک لائک بٹن بھی جہول دبانا تو چلیے شروع کر دیں اب اس ویڈیو کو بینا سمجھ گواہی دوستو آپ سب بھی تو جانتے ہیں کہ ہیرا کہاں پر ملتا ہے اور کیسے بنتا ہے ہیرا جیسے کی جمین کے اندر کھانوں سے ملتا ہے ہیرا اور جمین کے اندر ایک سو سائٹ کلومیٹر نیچے رو بھاگ کی گرمی سے کاربون ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر ہیرا بننے کے بعد جویلا موکی کے گتی بھی دی اور جویلا موکی فٹنے کی وجہ سے یہ ہیرا جمین کے اوپری بھاگ پر آ جاتا ہے اور پھر اس ہیرے کو انسان ڈھون کر اسے تاراس کر پہننے لگتا ہے جیبر کے روپ میں لیکن آخر ہیرا کیا ہے ہیرا بننے سے پہلے یہ کیا تھا پھر ہیرا کیسے بنا ہیرا بننے سے پہلے یہ ایک کاربون پدارت تھا جو کی جمین کے اندر کلوم سالوں سے رہنے کی وجہ سے اور جمین کے اندر کے گرم تاپ ماترہ کو سہتے ہوئے یہ کاربون ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح سے کھنیش پدارت بنتا ہے جیسے کی پیٹرول ڈیزل اور کوئلہ اسی طرح سے یہ ہیرا بھی بنتا ہے جیسے کی ہیرا کاربون سے بنتا ہے اگر کسی ہیرے کو اگر کسی ہیرے کو 733 ڈگری تاپ ماترہ سے زیادہ گرم کیا جائے تو وہ ہیرے گل کر کاربون گیس بن جائے گا اور یہ گیس ہوا میں مل جائے گا تو سوچو اگر ایسا کیا تو پیسہ برباد لیکن آپ ایسا کچھ بھی گھر پر ٹرائے مت کیجئے گا یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور آپ بات کرتے ہیں کٹیم ہیرے کی یعنی جو ہیرا لیب میں بنایا جاتا ہے کٹیم ہیرا ایک ایسا ہیرا ہوتا ہے جسے لیب میں بنایا جاتا ہے اور یہ ہیرا ایک خدانوں سے لکھا لے جانے والے ہیرے جتنا ہی مجبوت ہوتا ہے ان کٹیم لیب والے ہیرے کو پہلے فروش بگیا نک نے بنایا تھا شروع میں فروش بگیا نک نے بہت میند سے بھو بھاگ جتنا تاپ ماترہ پیدا کیا یعنی جو تاپ ماترہ ہمارے جمین کے اندر ہے اتنا ہی تاپ ماترہ اتپن کیا اور پھر کاربون کو ہیرے میں تبدیل کیا لیکن اس پکریہ میں بہت میند لگا اور بہت سمائے بھی لگا اور بہت خرچہ بھی ہوا یعنی ایک ہیرے کے قیمت سے 5-6 گناہ زیادہ خرچہ بھی ہوا لیکن پھر بعد میں ہیرے کو بنانے کیلئے پینٹ بٹر کا استعمال کیا گیا اس کا قرآن یہ ہے کہ پینٹ بٹر میں کاربون کے ماترہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر پینٹ سے ہیرہ بننا اسٹارٹ ہو گیا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہیرہ لیب میں بنایا جاتا ہے تو پھر ہیرے کی قیمت ابھی تک کم کیوں نہیں ہوا ابھی تک کیوں ہیرے کی قیمت آسمان چھو رہا ہے اس کا قرآن یہ ہے کہ ایک ہیرے کو بنانے کیلئے بہت خرچہ ہوتا ہے اور بہت محنت بھی لگتا ہے یعنی ایک سے دو میلی میٹر ہیرے کو بنانے کیلئے بیاسی دنوں سے زیادہ کا سمیں لگتا ہے اگر ایک ہیرے کو بنانے کیلئے اگر کوئی سستی چیز ہوتی ہے تو وہ ہے اس ہیرے کو بنانے والا پینٹ بٹر جو کی اس پروسیس میں ایک سستا چیز ہے اس وجہ سے ہیرے کی قیمت ابھی تک آسمان چھو رہا ہے اس کے قیمت میں کوئی کمی نہیں آیا اور ہم ہیرے کی بات کر رہے ہیں تو پھر کوئی نور کو کیسے بھول سکتے ہیں یعنی دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ جو ہیرہ ہمارے بھارت کے گول کنٹا مائن سے نکلا تھا اور یہ ہیرہ ابھی انگلینڈ کے جیبل ہاؤس میں موجود ہے یعنی جسے انگلی جو نے لوٹ کر لے کے چلا گیا تھا ہمارے دیل سے اگر آپ کوئی نور ہیرے کے ایتیاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ریگرڈگا ہم ہمارے چینل پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس ویڈیو کا لنکھ آپ کو ڈسکیپسن میں اور کومن سکسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو اور بڑے بڑے ایکسپٹوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہیرے کی خوش مانب سبیتہ میں ہمارے بھارت سے ہی ہوئی تھی اور وہ جگہ ہے بھارت کی گول کنڈا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہمیں بھی کومن سکسن میں جہول بتانا اور ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے ایک بڑھا کہا تھا کہ نیچے لال کل کر سبسکرائب بڑھنے اسے دبا دو لیکن آپ نے ابھی تک نہیں دبایا دبا دو یار اس میں اتنا سامانہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک لائک بڑن بھی جہول دبانا اور بیل آئیکن کو ہل پر جہول پیس کرنا تو مل دیا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی